بسم اللہ الرحمن الرحیم عدد کے دوران یعنی کوئی عورت حالت عدد میں ہو عدد گزار رہی ہو چاہے وہ طلاق کے بعد عدد ہو یا وفاد کے بعد شہر کے انتقال کر جانے کے بعد عدد گزار رہی ہو تو دوران عدد نکاح کرنا شادی کرنا کیسا ہے یا شادی تو نہیں کر رہے ہیں لیکن نکاح کا پیغام بھیج رہی ہیں منگنی کر رہے ہیں یا کسی اور طریقے سے نکاح کی باچیت چل رہی ہے یہ کیسا ہے جائز ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے جیسا کہ مسائل عدد صفہ نمبر 53 تریپن پہ اور اسلاح انقلاب عدد صفہ نمبر 62 پر بھی یہ مسئلہ ملے گا اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ تمام باتیں مل جائیں گی سب سے پہلی بات تو یہ ہے عدد کے دوران چاہے وہ طلاق کے بعد کی عدد ہو خلا کے بعد کی عدد ہو یا وہ عدد وفاد کی عدد ہو کسی بھی طرح کی عدد ہے اگر آپ نکاح کرتے ہیں تو نکاح کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا نکاح ہوگا ہی نہیں یعنی نکاح تو کرنا ناجائز ہے اور نکاح کوئی کر لے گا تو نکاح کا ہی اعتبار نہیں ہوگا تو پھر سے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا نکاح ہی نہیں ہوا ایک بات بلکل کلیر ہے دوسری بات نکاح تو نہیں کرتے ہیں لیکن نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں نکاح کے لئے باچیت چل رہی ہے منگنی ہو رہی ہے نکاح کا کوئی اور جو وہاں کا رواج ہے وہ رواج چل رہا ہے تو ایسی صورت میں عدد کے دوران یہ باتیں ہو سکتی ہیں یا نہیں کیا مسئلہ ہے جیسے منگنی بغیرہ کرنا جواب یہ ہے کہ اگر عورت طلاق کے بعد عدد گزار رہی ہو متلقہ ہو یعنی طلاق کی عدد گزار رہی ہو تو ایسی صورت میں چاہے اشارتاً تذکرہ ہو یا ڈائریکٹ یعنی بلکل کھلے الفاظ میں واضح طور پہ نکاح کا پیغام بھیجا جائے یا نکاح کی بانچیت کی جائے یا منگنی وغیرہ کی جائے یہ بھی حرام ہے ناجائز ہے ہاں نکاح تو کرنے سے ہوگا نہیں یہ تو الگ مسئلہ ہی تھا لیکن یہ بھی ناجائز ہے کہ نکاح کی بانچیت کی جائے نکاح کا پیغام بھیجا جائے چاہے اشارتاً کریں یا آپ چاہے ڈائریکٹ بانچیت کریں دونوں صورتیں حرام ہے گناہ ملے گا جائز نہیں ہے ایسا کرنا اگر طلاق کی عددت ہے اگر عورت طلاق کی عددت نہیں یعنی خلا وغیرہ کی جو عددت ہوتی ہے وہ عددت نہیں ہے بلکہ وفات کی عددت گزار رہی ہے شوہر کے انتقال کے بعد عددت گزار رہی ہے تو ایسی صورت میں ڈائریکٹ سراحتاً نکاح کا پیغام بھیجنا نکاح کی بانچیت کرنا یہ ناجائز ہے سراحتاً واضح طور پر یہ ناجائز لیکن اشارتاً اگر بانچیت ہو جائے اس میں کوئی دکت نہیں ہے اشارتاً مثال کے طور پر کوئی کہے کہ مجھے ایک نیک عورت کی ضرورت ہے مجھے نیک عورت سے شادی کرنے کی جو ہے خواہص ہے یا مجھے ایک نیک عورت کی ضرورت تھی اب انشاءاللہ وہ آگے مکمل ہو جائے گی تو اس طرح کوئی اشارتاً واضح طور پر نہیں ایک اشارہ بھیج دے کہ بس عددت کے بعد میں نکاح کرنا چاہتا ہوں کوئی اشارہ ہو جائے پھر کوئی دکت نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہاں شرط ہے کہ وہ وفات کے عددت ہو اور اشارتاً ہو ورنہ اشارتاً اگر نہیں ہو کنایتاً نہیں ہو بلکل واضح طور پر ہو منگنی وغیرہ بلکل جیسے عام طور پر دھوم دھام سے کرتے ہیں ایسے ناچائز ہے مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے امید کرتا ہوں بہت ضروری مسئلہ یہ تھا کیونکہ عددت کے دوران نکاح کی باتی چلتی رہتی ہے بہر کیف یہ جاننے کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے میں باتیں بار بار اس لئے دہراتا ہوں چاہے آپ لوگ آپ لوگ بور ہو جاتے ہوں ارے پھر سے وہی بات دہرہ رہے ہیں ہاں بور ہو جائیں لیکن میں اتنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ سمجھ جائیں آپ چاہے مجھے بار بار کہنا پڑے چاہے آپ کو پسند آئے نہیں آئے لیکن سمجھانا میرا کام تھا بار بار اس لئے دہراتا ہوں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں